اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسے زمان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں زمان اکیجمی آج ہم کلاس فسٹیئر کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا چپٹر ہے چپٹر نمبر تھرٹین چپٹر نمبر تھرٹین کا جو نام ہے اس کا نام ہے ایمیونٹی لیکچر نمبر ون ہے اس میں جسٹم انٹرودکشن کو لیں گے تو بات کرتے ہیں چپٹر کی تو اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کون کون سی چیزیں تو میجر کونسیپٹ جو اس چپٹر کے ہیں وہ یہ ہیں کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اسکن ڈائیجیسٹیو سسٹر ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ یا سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ائر پیسیجوے ریسپائٹی سسٹم کا جو ٹریکٹ ہوتا ہے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے جو ہماری نون اسپیسپیک ہوتی ہے ڈیفنس ٹھیک ہے اور تھرڈ لائن آف ڈیفنس یہ کیا ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ہمارا جو ہے پہلا ٹاپک پہلا ٹاپک کا نام ہے ایمیونٹی انٹرڈکشن ہے تو ایمیونٹی بیسیکلی کہا کس کو جاتا ہے یا ایمیونٹی ہے کیا اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں سمپلی اگر ہم بات کریں تو ایمیونٹی ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہماری بوڈی کیا کرتی ہے ہمیں مایکرو ارگنیزم سے بچاتی ہے ان سے فائٹ کر کے ہمارے بوڈی کو جو ہے ایک نارمل رہنے میں یا ان کو ڈیجیز کے خلاف لڑنے مدد کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کو ہم کہتے ہیں ایمیونٹی اگر ہم ڈیفنیشن کی بات کریں تو ایمیونٹی ہمارے پاس کیا ہے تو ایمیونٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایسے کہ ایک ایسا میکنیزم جس میں ہمارے بوڈی ہمارے بوڈی کو جو ہے محفوظ کیا جاتا ہے کس سے پیتھوجینک لیونگ تنگ سے اورگنیزم سے پیتھوجین کس کو کہا جاتا ہے تو پیتھوجین ایک ایسا جاندار جو ہمارے بوڈی میں ڈیزیز وغیرہ کاز کرے میں نقصان پہنچا ہے اس کو پیتھوجین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم ایدھر جو ہے صرف ہمارے بوڈی ایمیونٹی صرف یہ کام نہیں کرتی کونسا صرف انٹری جو ہوتی ہے پیتھوجین کی اس کو ہمارے بوڈی کے اندر تاکلون نہیں دیتی اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ٹیوکزنز کیمیکلز ریلیز کرتی ہے جو کیا کرتے ہیں ہمارے بوڈی کے اندر جو ہے مائیکرو آنیزم کو مارنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بوڈی میں چیک کرتی رہتی ہے اور ڈسٹرائی کرتی ہے ایب نارمل ہمارے بوڈی کے خود کے سیل جو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورینٹ سیلز جو ہمارے بوڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایمیونٹی کنفر کرتی ہے ہمارے پاس کہ یہ ایکٹویٹیز ہوتی ہیں کس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایمیون سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں اب ایمیون سسٹم بیسیکلی کیا ہوتیا ہے تو یہ کچھ کلیکشنز ہیں ٹھیک ہے یہ کلیکشن ہے ہمارے پاس سیلز کی اور پروٹینز کی جو کام کرتے ہیں ایک ساتھ مل کر انٹیگریٹڈ فیشن میں تاکہ وہ ہمارے بوڈی کو پروٹیٹ کر سکے ٹھیک ہے جو ہمارے لئے نقصانکار ہو اور انفیکشنز جو ہے مایکرو آگنیزم جو ہوتے ہیں ان سے بچانے میں یہ ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ اس چیز کے لئے جو ہمیں کینسر ہوتی ہے اس سے بچانے میں ہلپ آور کرتی ہے اور جو ہمیں ایلرگیز بغیرہ ہوتی ہے جو ہائپرٹینٹسٹیویٹی بغیرہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جاتھ جو مہن چیز کے جو ہم جو ریجیکشن ہوتی ہے ہمارے ٹیشوز کی اورگین کی جب کوئی بھی پرسن کسی کو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو اس سے ریجیکشن نے بھی ریجیکشن سے بچنے بھی ہمارے پاس ایمیونٹی کا رول ہوتا ہے تو جو ایمیونٹی جو ہوتی ہے یا جو ہمارے پاس جو فنکشنز اور ڈسارٹر ہوتے ہیں ایمیون سسٹم کے اس کی سٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کی سٹڈی کو کہا جاتا ہے ایمیونولوجی کیا کہا جاتا ہے immunology تو simply immunology ہماری ایک ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں جو اس کے functions ہیں اور اس میں جو disorder وغیرہ آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو immunology کہا جاتا ہے تو آگے بات کرتے ہیں immunology سے related تو immune system جو ہمارا ہے اس کو divide کیا گیا ہے دو groups میں اس کی functional groups جو ہوتے ہیں functional divisions ایک کو ہم کہتے ہیں innate immune system اور دوسرا ہم کہتے adaptive immune system innate immune system اور adaptive immune system میں فرق کیا ہے تو innate immune system جو ہمارا part immune system کا جو provide ہوتا ہے provide کرتا ہے ہمارے کیا natural immunity provide کرتا ہے naturally مطلب کہ اس کے لئے ہمیں کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پھرتی یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے ہمارے body میں اور یہ non-specific type of ہوتا ہے مطلب کہ CB pathogen کے اقلاف non-specific ہوتا ہے اس کا کوئی خاص target نہیں ہوتا یا کہ اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا ہے کام یہ try کیا کرتی ہے امن تو یہ کام یہ کرتی ہے کہ ہمارے body کے اندر کسی بھی micro organism کو enter ہونے نہیں دیتی ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ہمارے پاس آتی ہے اس کی جو ہے دو lines ہوتی ہیں defense کی ایک کو ہم کہتے ہیں first line of defense اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں second line of defense تو first line of defense اور second line of defense میں کیا آتے ہیں تو first line of defense ہماری کیا ہے یہ ہماری non specific nature ہوتی ہے اور second line بھی ہماری non specific nature ہوتی ہے تو first line of defense میں ہمارے پاس دو آتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں physical barrier اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں biochemical barrier تو physical barrier میں ہمارے پاس skin آتی ہے mucus membrane آتی ہے اور ہمارے جو ہے saliated endothelium saliated epithelial cells آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو biochemical میں saliva آتا ہے mucus آتا ہے HCL آتا ہے gastric uses آتے ہیں treers آتے ہیں اور ہمارے جو sperm میں آتا ہے جو ہمارے کہاں پہ ہوتا ہے spermائن جو ہمارا sperm cells میں ہوتا ہے اسی ہی ہے سیمن میں ہوتا ہے number second جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں second line of defense یہ ہمارے non specific ہوتی ہے یہ اس میں chemicals آتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے cells آتے ہیں phagocytes natural killer cells آتے ہیں اس کے علاوہ inflammation آتی ہے antimicrobial آتے ہیں proteins اور favor آتا ہے ٹھیک ہے adaptive immune system تو adaptive immune system میں ہمارے پاس جو آتی ہے یہ third line of defense کہلاتی ہے اور یہ specific ہوتی ہے یہ seal immediate immunity ہوتی ہے ٹھیک ہے antibodies ہوتی ہے اس میں اور antibody immunity ہوتی ہے اس کے علاوہ BOT cells بھی اس میں آتے ہیں تو یہ ہمارا تھوڑا سا introduction تھا آج کا class first year کے chapter number 13 کا جس کو ہم immunity کہتے ہیں تو next topic میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ جو ہمارا ہوگا first line of defense innate immune system کا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ